السلام علیکم کلاس فور سبجیکٹ قرآن پاک پارا نمبر ایک رکوع نمبر سات چلے بٹا اپنے اپنے پارے اوپن کریں پھر ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں سب بچے اپنے اپنے پارے کے اوپر فنگر رکھ کر پڑھیں چلے بٹا جیسے میں پڑھتی ہوں آپ بھی ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں بٹا آپ لوگوں نے اپنا قرآن پاک کا سبق پانچ بار روائز کرنا ہے اور روائز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے والدین یا بہن بھائی جس کو اچھے سے قرآن پاک آتا ہو آپ لوگوں نے اسے اپنا سبق سنانا ہے پھر جب آپ لوگ سکولا ہوگے پھر آپ لوگوں سے سبق سنا جائے گا قرآن پاک کا چلے دیکھیں بٹا ہم سبق پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَكُلْنَ ظُرِبْ بِعَسْوَاكَ الْحَجَرْ فَانْفَجَرْغَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَوَةَ اَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا بَشْرْغَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّ صُبِرَ عَلَى طُعَى مِنْ وَهِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِخْبِتُوا مِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَظَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِي جِينَ بِغَيْرِ الْحَقُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ بیٹا آپ لوگ آج کے سبق میں حروفِ گنہ دیکھیں جب آپ لوگ پڑھتے ہو آپ لوگوں نے پڑھتے ہوئے گنہ کرنا ہے گنہ نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے گنہ کی تعریف گنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے دیکھیں بیٹا آپ لوگ گنہ دیکھیں دوسرے والی آیت میں دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّا صُبِرَ لَنُونَ مشدد لَنَّا صُبِرَ عَلَى طُعَى مِمْ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا میم مشدد پر بیٹا آپ لوگ گنہ دیکھیں دیکھیں بیٹا آپ الفاظ کے جوڑ کریں پہلے والی آیت میں این وَلَوَنڈ دیکھیں جب ہم جوڑ کرتے ہیں بیٹا این وَلَوَنڈ ہم ساکھن پڑتے ہیں آپ لوگوں نے ایک آیت جو بڑی آیت ہوگی ایک دن میں کر لینا جو چھوٹی آیت ہوگی وہ دو سے تین ایک دن میں کر لینا آپ لوگوں نے یہ دونر پوروائز کرنی ہے